نیسل منڈیلا نے جب 10 مئی 1994 کو جنوبی افریقہ کے صدر کا حلف اٹھایا تو یہ اگلی صبح اٹھے جوگرز پہنے ایوانے صدر کا گیٹ کھولا اور سڑکوں پر جوگنگ شروع کر دی تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے انہوں نے رکھ کر پیچھے دیکھا تو ان کا سیکیورٹی سٹاف بھی جوگرز پہن کر ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا منڈیلا نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جوگنگ کر رہے ہیں وہ ہامتے ہامتے رکے اور بولے جی نہیں سر ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں منڈیلا نے ہنس کر جواب دیا یہ میرا ملک اور میرے لوگ ہیں مجھے ان سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے آپ واپس جائیں میں جوگنگ کر کے واپس آ جاؤں گا لیکن سٹاف نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھوڑی دیر بحث چلی اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ سیکیورٹی کے صرف دو لوگ ان کے ساتھ جوگنگ کیا کریں گے اور وہ لوگ بھی اتلیٹ ہوں گے تاکہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائز بھی ہوتی رہے یہ ارینجمنٹ پانچ سال تک چلتا رہا انیس سو نینانوے میں منڈیلا کی صدارتی مدت ختم ہو گئی اور انہوں نے نہ صرف ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا بلکہ وہ سیاست سے ہی ریٹائر ہو گئے حکومت نے انہیں فادر آف نیشن اور سابق صدر کی حیثیت سے تاہیات پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کی لیکن منڈیلا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے لوگوں سے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد عام شہری کی زندگی گزارنے لگے کیپ ٹاؤن سے جو ہانسبر شفٹ ہونے کے بعد وہ شہر میں اکیلے گھومتے لوگوں سے ملتے جلتے دوڑتے بھاگتے رہتے ان کا زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا حکومت اس دوران جب بھی ان سے سیکیورٹی پروٹوکول یا ضروریات زندگی کے بارے میں پوچھتی تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نو تھینکس مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بتا دوں گا وہ اس دوران HIV کے خلاف مہم بھی چلاتے رہے تنہائی کتب بینی اور تحریر کا یہ سلسلہ 2005 تک چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن منڈیلا نے اعلان کیا کہ اور پھر وہ ہر انٹرنیشنل فارم پر نظر آنے لگے منڈیلا نے یونیورسٹیوں میں لیکچرز بھی دیے وہ عالمی صدور سے بھی ملے اور یو این کے سیشن سے بھی خطاب کرتے رہے منڈیلا کا یہ دور ان کے انتقال 25 دسمبر 2013 تک جاری رہا اور یہ ان کی زندگی کا ایک حیران کن پہلو بھی تھا یہ دنیا کے چند ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی یہ بھی ایک شخص تھا اور یہ اسی دنیا اسی زمین پر چلتا پھرتا اور سانس لیتا رہا اور عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا ان کی عزت کرتی تھی مگر کیوں اس کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ ان کی چالیس سال کی مسلسل جمہوری جدو جہد دوسری وجہ وہ اقتدار سے نہیں چپکے حالانکہ وہ تاہیات صدر رہ سکتے تھے وہ ایک بار صدر بنے اپنی مدت پوری کی اور خود کو کرسی سے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیا جس کے لیے وہ ستائیس سال جیل میں رہے وہ اگر آلہ زرفی کا مظاہرہ نہ کرتے اور کرسی کو عزت پر فوقیت دے دیتے تو وہ وقت دور نہ ہوتا جب جنوبی افریقہ میں گو منڈیلا گو کے نارے لگ رہے ہوتے اور پولیس اور فوج انہیں عوام سے بچانے کے لیے آنسو گیس اور لاتھی چارج پر مجبور ہو جاتی اور تیسری وجہ ریٹائرمنٹ کے بعد منڈیلا نے قوم پر بوجھ بننے سے انکار کر دیا انہوں نے سیکیورٹی اور پروٹوکول نہیں لیا وہ ایک عام اور سادہ ریٹائر زندگی گزارنے لگے وہ ایک عام سستی سی پتلون اور شرٹ پہنتے تھے اور عام سے گھر میں رہتے ان کی سستی سی شرٹ بعد میں منڈیلا شرٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی اب ہم جنوبی افریقہ سے پاکستان آتے ہیں پاکستان کے جسٹس گلزار حسین دو سال ایک ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہ کر یکم جنوری دوہزار بائیس کو ریٹائرمنٹ سے چار دن پہلے ریجسٹرار آفیس نے وزارت داخلہ کو خط لکھ کر درخواست کی یہ کہ جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہائی سیکیورٹی دی جائے ریٹائر چیف جسٹس نے اپنے اور اپنے اہل آیال کے لیے سفر کے دوران رینجرز کے حفاظتی سکوارڈ کی درخواست بھی دی جو منظور کر لی گئی اور یوں اب چیف جسٹس گلزار حسین کو موجودہ چیف جسٹس کے برابر سیکیورٹی اور پروٹوکول دیا جائے گا ہمارے تمام سابقہ حکمرانوں فوجی جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کے افسروں کی بھی یہی روٹین رہی ہے اور ہو سکتا ہے شاید عمران خان بھی اسی راستے پر چلیں تو آپ بتائیے کہ کیا ایسی صورتحال میں ہمارے سیاستدانوں کو کیا کبھی عزت مل سکتی ہے یا کیا آپ کبھی ان کو منڈیلا جیسا مکم دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا